ہائی کورٹ کے جسٹس کے جانب سے لکھے گئے خط کے تناثر میں وزیر آزم شہباز شریفی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات جاری ہے ذرائع کی مطابق ملاقات چیف جسٹس خریف جسٹس کے چیمبر میں ہو رہی ہے وزیر قانون آزم نسید تارر اور اٹونی جنرل مسئول عثمان بھی ملاقات میں شریک ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ جسٹس کے خط کے معاملے پر گزشتہ روز چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سلکر نین اقبال سے جی سلکر نین جی سلکر نین اقبال جسٹس کے خط کے قانون میں صاحب سے سینر سپریم کورٹ کے جسٹس ملکر علی شاہ اور حضرت سپریم کورٹ جزیلا اسلام بھی اس ملاقات میں موجود ہیں جو اقبال کی چھگیئی کامیم سے خط کھڑ رہے ہیں اس حکومت کے چپونٹ کے تحقیقات حکومدی ستباہ چاہتی ہیں ان تمام موقف سے شہباز شریف آگار سینے کی جسٹس پاکستان اور جسٹس ملکر علی شاہ آپ سے ہم دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہائی کورٹ کے جزس کے جانب سے لکھے گئے خط کے تناظر میں وزیر آسم شہباز شریف کی سپریم کورٹ کے چیف جسس قاضی فائز عیسیس سے ملاقات جاری ہے ذرائع کے مطابق ملاقات چیف جسس کے چیمبر میں ہو رہی ہے وزیر قانون آسم نصیر تارڈر اور ٹانی جنرل منصور عثمان بھی ملاقات میں شریک ہے مسیح جان لیتے ہیں ذرکرنین اکباز سے چیز ذرکرنین بتائیے گا کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس ملاقات کے حوالے سے دیکھیں تقریبا سوا گھنٹا گزر چکا ہے اس ملاقات کو اور ابھی بھی ملاقات جاری ہے جس میں وزیر آسم شہباز شریف جو ہائی کورٹ کے چھے جس کی جانب سے بعض سرکاری داروں کی مبینہ عدالتی مور مداخلت کا معاملہ ہے جس کے اوپر حکم کی موقف سے اگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت کس طرح اس معاملے کو دیکھ رہی ہے چاہ کی قات کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی یا عدالت کے اوپر چھوڑنا چاہتی ہے کہ عدالت کی جو بھی سیصلہ کرے گی اس کا قبول کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا کہاں کو جا کے ختم ہو رہے ہیں اس سارے عمور سے چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس محسور علی شاہ کو اس کے بعد چار بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس کا آئی دوبارہ ہوگا جس میں جسٹس پاکستان تمام جو جسٹس جان کو اعتماد بلیں گے جسٹس پر جو اللہ عمل ہوگا اس کا اتاہ کریں گے کہ اس معاملے کو کس انداز میں آگے لے کر چرنا ہے کہ آیا کوئی حکومتی سطح پر اس کی کوئی انکوائری ہونی ہے یا سپریم جوڈیشل کانسل میں عملہ جائے گا یا پھر بنچ بنا کے بقاعدہ عدالتی کروائی اس معاملے پر کی جائے گی یا اس معاملے کو ہائی کوٹ کے اوپر شوڑ دیا جائے گا کہ ہائی کوٹ کیونکہ آئینی ادارہ ہے براہ راہ سپریم جوڈ کے مطاحت نہیں ہے تو پہلے وہ خود اپنے طور پر اس معاملے کو تیہ کریں ان تمام آپسنز کے اوپر سپریم جوڈ کے جو تمام جدیز ہیں وہ انتظامی سائٹ پر فل کوٹ میں بیٹھ کے جائزہ لیں گے جس کے بعد ہی کوئی لائے عمل سپریم جوڈ کے جانے سے خیار کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آزرکرنین اقبال تمام تفصیلات سے آگاہ کرے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے